جی بالکل عمران خان کی کال پر حقیقی آزادی مارک میں شرکت کے لیے خیبر فخت انفوا سے کافلے جو ہے وہ روا دوا ہے اور اس وقت موٹر روے پر جو ہے وہ کارکونوں کی ایک بہت بڑی تعداد پنڈی کی طرف جا رہی ہے آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ مختلف کافلے جو ہے وہ روا دوا ہے اور یہاں پر بہت زیادہ گاڑیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑیوں کی لمبی کتارے لگیویں سینکرو کارکون بھی یہاں پر موجود ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ کارکونوں سے بات بھی کرتے ہیں جی یہ بتائیے جی بتائیے کتنا جوش و جذبہ ہے بہت جذبہ ہے کیا کہیں گے عمران خان کے ساتھ آ رہے ہیں عمران خان کے ذریعے جا رہے ہیں آپ کیا کہیں گے حضرت باللہ میں نے شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو بول نیوز کا بہت شکریہ جو اس حقیقی آزادی مارچ کو کور کر رہا ہے اور ہم اس کو بہت لائک کرتے ہیں بول نیوز کو جو حق اور سچ کا ساتھ دیتا ہے ہمیشہ اور ان کے ہر جو ورکر ہے وہ فیلڈ میں موجود ہوتا ہے اور پوری حقیقی آزادی مارچ کو یہ گور کرے گے اور انشاءاللہ ہم یہ حقیقی آزادی مارچ لے کے رہیں گے انشاءاللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ کارکن بول کا بھی بول رہے ہیں اور یہاں پر گاڑیوں کی لمبی کتارے لگے ہوئے ہیں کچھ اور کارکن بھی موجود ہے ان سے بھی بات کریں گے جی آگی کی آزادی مارچ میں جا رہے ہیں کیا کہیں گے انشاءاللہ بس آپ دیکھ رہے ہیں عوام کا سمندر ہمارے صوبائی صدر پروس ہٹا کبھی کچھ دیر میں پہنچے والے پشاور سے بھی راستے میں ہیں ابھی آٹھ دس منٹ میں میں بھی ہمارے ساتھ انشاءاللہ شریف ہوں گے انشاءاللہ ہم آزادی لے کے رہیں گے اور ڈیٹ لے کے رہیں گے ان چور حکومت سے یہ سب کرب لوگیں ادھر آئے ہیں جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر کارکنوں میں کافی جوش و خروش پایا جا رہا ہے اور آپ دیکھ سکتے کہ کتنے کارکن یہاں پر موجود ہیں اور جو کہ امپورٹڈ حکومت کے خلاف نارے بازی بھی کر رہے ہیں جبکہ امران خان کے حق میں بھی نارے بازی کر سکتے ہیں آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ سنکڑوں کی تعداد میں جو ہے وہ گاڑیا یہاں پر کڑی ہے اور گاڑیوں کی لمبی لمبی کتارے جو ہے وہ اس وقت موٹر وے پر موجود ہے جو کہ حقیقی آزادی مارچ میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں اور یہاں پر کارکونوں کا یہی کہنا ہے کہ آج وہ حقیقی آزادی مارچ جو ہے وہ اس میں شرکت کریں گے اور عزیز جو حقیقی آزادی مارچ ہے وہ اس میں شامل ہوں گے آپ دیکھ سکتے کہ یہاں پر کتنے کارکون ہیں سنگڑوں کی تعداد میں کارکون ہے جو کہ پارٹی ترانوں پر جو ہے وہ رکس بھی کر رہے ہیں جبکہ اس کے ساتھ ساتھ امپورٹڈ حکومت کے خلاف ناربازی بھی کر رہے ہیں اور کارپنوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ امپورٹن حکومت سے آج حقیقی آزادی حاصل کریں گے